ایب تو ہے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں گھر میں پہلے میں چاہتا ہوں یا نبی کی دعا جاتی ہے تو جب گھر میں پہنچے تو دروارے کو گھٹ گھٹایا پانی گھرنے کی آواز سنی ماں نے دروازہ کھولا کہا ابو عریرہ چالنا مجھے بھی محمد کی بارکہ میں لے گا میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت ناظرین آج ہمارے ساتھ حجرہ شاہ مقیم کے نامور عالم دین علامہ محترم غلام فخر الدین صاحب موجود ہیں آپ کا حجرہ شاہ مقیم ایک نام ہے آپ ایک بہت اچھے آلہ پائے کے خطیب بھی ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کی گفتگو یقینا ہمارے ناظرین کو اچھی لگے گی اسلام علیکم جید علامہ صاحب ہم چاہیں گے کہ آج آپ اپنا تعرف خود اپنی سبانی کروائیں میرے نام غلام فخر الدین قادریہ شرفی ہے اور حافظ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ان کا میں بیٹا ہوں میرے والد محترم کا حجرہ شاہ مقیم ایک نام تھا اور عفض قرآن کا آغاز حجرہ شاہ مقیم میں آپ نے ہی کیا اور آپ کے شاگرد ملکت اللہ عرض میں سینکرونی بال کے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں میرا تعرف انہی ہی کے قدم سے ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ہمیں پہچان دی اور ایک نام دیا اچھا آپ نے درس نظامی کا کورس کر رکھا ہے آٹھ سالہ تو اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھے خطیب ہیں اور مجھے ایک دفعہ سننے کا بھی موقع آپ کو ملا ہے تو لوگ آپ کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو یہ آپ نے فن کسی سے سیکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مہربانی کی ہوئی ہے لوگ سنتے بھی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی ہے الحمدللہ یہ خطابت کا ملکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرتا ہے اور اللہ نے اس جور سے نوازا ہے اچھا علامہ صاحب میں کہا جاتا ہے کہ اس طرف جو دین کی تعلیم ہے اس طرف غریب بچوں کی اکثریت آتی ہے امیر لوگ کم ہی آتے ہیں اور پھر جب وہ اپنی تعلیم یہاں مکمل کر لیتے ہیں تو ان کو وہ جو ملنی چاہیے رسپیکٹ ملنی چاہیے جو سرمایہ ملنا چاہیے ظاہر لوگوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے وہ نہیں ملتا جس طرح ایک بندہ سکول کی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہت زیادہ پیسے کماتا ہے دین کی تعلیم حاصل کر کے وہ چیز نہیں ملتی تو بچے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات سے آپ کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں نہیں میں اس سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا آپ دیکھیں تو قرآن پاک کا جو حافظ ہے وہ آپ کو فوج کے اندر بھی حافظ نظر آئیں گے ڈاکٹر بھی آپ کو حافظ نظر آئیں گے وکیل بھی آپ کو حافظ نظر آئیں گے تو غریب جو آپ کا سوال ہے کہ غریب اس طرف تو اکثریت ہوتی ہے لیکن صرف غربہ نہیں بلکہ عمراء کے بچے بھی الحمدللہ میرے اس مدرسے میں بھی حفظ کر رہے ہیں جو امیر گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ غریب گرانوں سے ہی ہے لیکن دوسری یہ بات کہ ان کو جو ہے وہ عزت یہ تو ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ ہم عافظ قرآن کو دیکھتے ہیں اس نظر سے ہیں ورنہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے تو فاضح اکرام الحمدللہ اعلیٰ مناسب پہ بھی وہ جو ہیں وہ جلوہ فگن ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں باقی کچھ ایسے ہیں جو معاشرے میں کوئی مقام پیدا نہیں کر سکتے تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اکثر فاضح اکرام الحمدللہ جس میدان میں بھی قدم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً کامیابیاں ان کے مقدر میں کر دیتا ہے اچھا علامت صاحب دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ درست تعلیم حاصل کرنے کے مکمل کرنے کے بعد جب کسی مسجد میں بطور امام کے تعینات ہوتا ہے یا اس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے تو اس کو پی جو ہے دس ہزار پندرہ ہزار ملتی ہے اس سے گزارہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا اس طور میں تو عموماً تو ایسے چل رہا ہے تنخواہ اتنی ملتی ہے اس سے زیادہ بھی مل جاتی عموماً اتنی ہی ہے ہمارے علاقے میں یا ہمارے اس ایریا میں ورنہ اگر ہم بڑے شہروں میں دیکھیں تو اچھی سیلڈی ان کو ملتی ہے تو یہ علمیہ ہمارا ہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تو امام مسجد یا افعاد اکرام سفید پہنچ بھی ہوتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہوتے ہیں کیونکہ جب بندہ دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ کی مدد شامل عال ہوتی ہے تو الحمدللہ اچھی زندگی گزارتے ہیں اچھا اس راہ میں یعنی اس دینی تعلیم کی راہ میں آپ کیا مشورہ دیں گے ان بچوں کو جو آنا چاہتے ہیں اور ایک کامیاب انسان آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں تو انہوں کیا کرنا چاہیے دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے دنیا کی تعلیم جب تک سانس ہے تب تک ہے لیکن دین کی سانس سوٹنے کے بعد بھی آگے آپ جانتے ہیں اس بات کو کوئی قیامت کے دن اللہ تعالی حفظ قرآن سے یہ فرمائے گا کہ قرآن پڑتا جا اور جنت کے منازل کو تیہ کرتا جا جس جگہ تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا اور حفظ قرآن کے والدین کے سر کے اوپر اللہ نورانی تاج سجائے گا تو یقیناً یہ بندے کے لیے باعث سعادت ہے اس دنیا میں بھی وجہ سے اس کا ذین جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور وہ جس طرف بھی جس میدان میں بھی قدم رکھتا ہے اللہ کامیابی اس کے مقدر میں کر دیتا ہے علامہ صاحب آپ ایک اچھے خطیب بھی ہیں اور لوگ آپ کو شوق سے سنتے ہیں تو کبھی کوئی یادگار واقعہ کو پیش آیا ہو کہ آپ دورانے خطابت کوئی کمال ہو گیا ہو بندہ رو رو کے پاگل ہو گیا ہو یعنی اس طرح ہو گیا ہو کہ بے حال ہو گیا ہو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا آپ کو ہم تو گناہ گار سے انسان ہیں لوگوں کی جو ہے وہ محبت اور عقیدت ہے الحمدللہ دورانے خطاب بھی ایسے بعض اوقات ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جو خود اپنے بھی دل پہ چوٹ لگتی ہے اور سامنے جو سامین ہوتے ہیں ان کے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں یہ اللہ کی ہی عطا ہے اور اللہ کی مربانی ہے جو اس طرح کے جو ہے وہ محول بن جاتا ہے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے اچھا علامہ صاحب آپ کی پسندیدہ شخصیت پسندیدہ شخصیت تو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے اس کے علاوہ آپ دار العلوم عیدگاہ کے پرنسپل بھی ہیں تو یہاں ذمہ داریاں جو آپ نبھا رہے ہیں باستانی پھر آپ خطابت کے لئے لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں کس طرح سارا ٹائم منیج کرتے ہیں اس حوالے سے بس یہی ہے کہ دن رات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے دو عفض کی کلاسے ہیں تو دو اسادزہ اکرام موجود ہیں جو عفض کی کلاس ان کے سپرد ہے میں گائے بگائے دیکھ بال کرتا رہتا ہوں جمعہ کے خطاب پہ جمعہ المغارد کے دن یہاں پہ جو ہے جمعہ کی مصروفیت ہوتی ہے باہر خطابت کا سلسلہ ہوتا ہے تو ٹائم الحمدللہ ملی جاتا ہے کھلا ٹائم ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا علامہ صاحب یہ جو ہمارے آج کل کے خطیب ہیں خصوصاً معروف جو خطیب ہیں یہ چارجز بہت زیادہ لیتے ہیں سنائے ہزاروں میں لیتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح اس حوالے سے یہ علمیہ ہے دین کے لیے تو امام علی مقام نے اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کر دی صحابہ اکرام دیکھیں تو ان کی زندگیاں آپ ہمارے شہر میں دیکھیں تو حضرت بہودین علیہ رامہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں پہ مدفون ہوئے تو جو ایسا کرتے ہیں وہ کاروباری حضرات ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی دین کی خدمت کر دیتے ہیں ہمارا کوئی ایسا مزاج نہیں ہے ہم تو کہیں پہ جائیں تو ہم قرائے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے کہ قرائے دیں الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں اچھا علامہ صاحب آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان ویت شفیق شجاہ دیکھا اس کے بالے میں کیا کہیں گے ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں اور یہ عزاز آپ کو ہی ہے کہ آپ ہمارے ہجرے کی آواز کو وہ جو ہے قومی سطح پر بلکہ انٹرنیشنل سطح پر الحمدللہ ہر تعرف چاہے وہ مزارات کے حوالے سے ہو کوئی بھی فورم ہے اس کے حوالے سے آپ آواز اٹھاتے ہیں یقیناً اس کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا آپ ہمارے ہجرہ کے عوام کو روشناس کرا رہے ہیں جو نامور شخصیات ہیں ان کا تعرف کرواتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے یہ بہت افتخار کی بات ہے کہ آپ اس طرح کی آوازیں ہماری اٹھاتے رہتے ہیں آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہے اپنے دوستوں کے نام کسی اور کے نام کوئی پیغام ہمارا جو چینل آپ کے لیے حاضر ہے بس یہی پیغام ہے کہ دنیا آرزی ہے نہ جانے کہاں پہ یہ زندگی کی سانسیں ختم ہو جائے اور یہ دڑکتہ دل رک جائے اپنے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر بسر کریں اللہ کے ذکر کے اندر گزاریں یقیناً یہ ذکر اللہ کا جو ہے وہ ہمارے لیے قبر کے اندر بھی روشنی کا سبب بن جائے گا اور محشر کے دن بھی یقیناً کامیابی ہمارا مقدر نماز میری آنکھوں کی ٹھندت ہے الصلاة و عماد الدین اللہ کا ذکر اور نماز پڑھنے والے بن جائیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں یقیناً دنیا میں بھی قبر حشر میں بھی اللہ مربانی فرمائے گا ناظرین آپ نے محترم علامہ غلام فخر الدین صاحب کا انٹرویو دیکھا سنا آپ کو کیسا لگا کر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری حال آنے والی نئی ویڈیو آپ تک باس آنے پہنچ سکے اگر آپ کے گرد و نوار میں کوئی ایسی معروف شخصیت موجود ہے آپ نشاندہی کریں ہمن تک پہنچ کر ان کا انٹرویو کر کے اپنے چینل پہ نشر کر کے یقیناً فخر محسوس کریں گے شفیق شجاعت کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ